آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک، ٹوٹر اور پیٹریون کے لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی لنکس مل جائیں گی ایران کے پاسداران انقلاب کے سینئر جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی شہادت کے بعد ایران اعلان کر چکا ہے کہ ہم ٹرمپ اور امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ایکس فارمر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے ان کے وہ کہے چکے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے دو روز پہلے فاکس نیوز نے ریپورٹ کیا تھا کہ ایران اگین تھریکٹنس ٹو اسیسنیٹ پومپیو لیو ان فیر ان تھریکٹس کی وجہ سے امریکہ ویسے ہر مہینے بیس لاکھ ڈالر پومپیو کی سیکیورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں ان دنوں اچھا صرف قاسم سلمانی کی ڈیت ہی نہیں پومپیو کے لیے ان کے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی یروشلم یہ جو ٹرمپ نے ازریلی قبضے کو یروشلم کے اوپر تسلیم کیا تو پومپیو کے کرٹکس کہتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ کے علاوہ سینٹرل رول پومپیو نے بھی پلے کیا تھا ناؤ پومپیو جو ہے یہ ایونجلیکل کرسچن ہیں اور ایونجلیکل کرسچن کے لیے خیال کیا جاتا ہے یہ یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کی جگہ پر تھرڈ ٹیمپل قائم کیا جائے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ سکے ویرئیز یہودی کہتے ہیں کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو ہمارا مسیح آئے گا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے کوئی اور ہے اچھا ایونجلیکل کرسچن اور یہودیوں کے درمیان سیملیرٹیز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن تضاد بھی بہت زیادہ ہیں ان کے بیچ ڈسی اگریمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں پومپیو آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا رول ہے وہ کہہ چکا ہے پومپیو کئی بار ویسے ہزار ڈیڑھ ہزار سال پہلے فلسطین کے پورے علاقے میں ڈومیننٹ مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھا لیکن کونسی عیسائیت ارثوڈوکس کرسچینٹی یہی جو آج کل آپ کو روس میں ملتے ہیں ارثوڈوکس انہی کا راج تھا وہاں پہ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ میں اس پہ ویسے ایک پروگرام بھی کر چکا ہوں پہلے یہ ارثوڈوکس کرسچینٹی کے اندر سپلٹ پیدا ہوئی تھی اور اسی میں سے رومان کیتھولکس نکلے تھے دو دھڑے بن گئے ایک طرف ارثوڈوکس آگے دوسری طرف انہی میں سے رومان کیتھولکس نکلے پھر رومان کیتھولکس آگے چل کے مزید سپلٹ ہوئے اور انہی میں سے رومان کیتھولکس میں سے پروٹسٹنٹ الگ ہوئے یعنی ایک ہی عیسائیت تھی اس میں سے مختلف قسم کی برانچز جو ہیں وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں نکلتی رہی ہیں لیکن فلسطین میں عیسائیت کا بڑا ہولڈ تھا اسلام سے پہلے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو مانا بھی یہی جاتا ہے کہ وہ تو ناظرت میں پیدا ہوئے تھے یروش علم کے پاس ایک چھہر ہے ناظرت آج بھی ہے تین دن پہلے ہوئے سے ازرائیلی ماہری نے آسار قدیمہ یعنی آرکالوجسٹ جو ہیں وہاں کے انہوں نے اکیوپائٹ فلسطین کے شہر نکب میں جو کہ ویران ریگستان کے بیچ میں بسا ہوا ایک ہسٹوریکل شہر ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ان کو ملی ہے تقریباً ایک ہزار دو سو سال پرانی مسجد وہاں سے دریافت ہوئی ہے جو کہ اسلام کی شروعاتی مسجدوں میں سے ایک ہے نکب میں آج کی آکیوپائٹ فلسطین جس کو ازرائیل کہتے ہیں وہاں سے ملی ہے میڈلیسٹ مونیٹر ایک بہت بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے میڈلیسٹ کا وہ اس کو کچھ اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ نکب کو یہودی نگیف کہتے ہیں وہ نگیف کہتے ہیں عربی میں نکب کہتے ہیں دونوں سسٹر لینگویجز ہیں عربی اور ہبرو آج آکیوپائٹ فلسطین کی مسلم اسٹری کے انکار سے پہلے عیسائی دنیا کو پھر اپنی اسٹری کا بھی انکار کرنا پڑے گا اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہودی تو بھائی پھر بیچ میں آپ بھی اسکپ ہو جائیں گے اگر آپ مسلمانوں کے اسکپ کریں گے آپ بھی اسکپ ہو جائیں گے اور آرٹوڈکس عیسائی جو ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں دیکھیں مسلمانوں کے پہلے وہی تھے نا ان کی ڈومینسٹی وہاں پہ اور کیتھولکس بھی یہ بات جانتے ہیں لیکن ایونجلیکس جو ہے وہ پتہ نہیں اس پہ خدا جانے کیا ان کا نکتہ ہے نجر عجب سا ہے کہ بس یہودیوں کا یہاں پہ تھا تو بس وہی ہیں یہاں کے ذرے ذرے میں فلسطین کے ذرے ذرے میں آرٹوڈکس عیسائی اور مسلمانوں کی تاریخ آپ کو ملتی ہے اسی لیے اس پہ صرف یہودیوں کے قبضے کو ماننا میرے خیال سے تاریخی زیادتی ہوگی ظلم ہوگا باقی دو بڑے ابراہم کے ریلیجنز کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو توہ کے گھنٹے کہتے ہیں کہ انڈیا صرف ہمارا ہے کرونوں سال پہلے ہم ہی رہتے تھے حالانکہ نورتھ انڈیاں جو ہیں وہ خود آریا نسل کے لوگ ہیں ان کا اور ساؤتھ والوں کا ڈی این اے الگ الگ ہے یہ نورتھ والے آریا نسل کے ہیں جو کہ چند ہزار سال پہلے ابھی یہاں ہیں چند ہزار سال ریس انڈ اسٹری میں نون اسٹری کہتے ہیں ہم اس کو چند ہزار سال پہلے والے یہ یوریشن ریجن سے انڈیا آئے اور جو کرونوں سال کی کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھی ہیں سیاسی کہانیاں یہ محض سیاسی کہانیاں پولیٹیکل ابجیکٹیفز کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ادھر کرونوں سال پہلے کوئی بہتی ایڈوانس بھی قسم کی تیزیب تھی اوپر جہازوں کی طرح سے کوئی چیزیں اڑتی تھیں اور پتہ نہیں اجب اجب سے ویپنز ہوتے تھے اس طرح کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہتے ہیں کرونوں سال پہلے یہاں پر پتہ نہیں کیا تھا کوئی سوپر پاور تھی انڈیا سارے دنیا سے آگے تھی اور یہاں کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی کمال کے پہنچے ہوئے تھے یہ ساری باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو خود انڈیا آئے ہوئے ابھی دو ڈھائی ہزار سال ہوئے ہیں اور باتیں یہ کر رہے ہیں کرونوں سال پہلے کہ کرونوں سال پہلے اس طرح تھا انڈیا دیکھیں کرونوں سال پہلے کیا تھا میں آپ کو آج کچھ سائنس کی باتیں بتاتا ہوں کرونوں سال پہلے آج کا جو انڈیا ہے نا یہاں پہ انڈیا نہیں تھا کرونوں سال پہلے یوں سمجھے کہ چائنہ جو ہے نا طبط یہاں تک کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں طبط کے جو پہاڑی علاقے کے پیچھے والا چائنہ ہے یہاں تک کا علاقہ تھا یہاں پہ کرونوں سال پہلے نیچے پانی ہی پانی تھا نیچے پانی سے دنیا کا نقشہ اس طرح کا نہیں تھا کروڑوں سال پہلے آج کا انڈین سب کانٹیننٹ جس میں آپ بنگلازش بھی ملا لیں پاکستان ملا لیں انڈیا سری لنکا ملا لیں یہ اس کانٹیننٹ انٹارکڈکا کا حصہ دے یہاں پہ ملے اب یہ دیکھیں انٹارکڈکا دنیا کے بالکل آخری کونے پہ پڑا ہوا ہے یہاں سے انڈیا یہ جو زرزمین ہے نا انڈیا پاکستان بنگلازش کی یہاں سے اس سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور ادھر نہ آدم نہ آدم کی ذات تھی بندے شندے کوئی نہیں تھی یہاں پہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس جن کے سرکنے سے ززلے آتے ہیں ان پلیٹس کی مسلسل حرکت کرنے سے انٹارکڈکا کا یہ ریجن کروڑوں سال تک نورٹ کی طرف اوپر کھسکتا رہا ہے پانی کی اوپر کھسکتا رہا ہے بیکوز آف دیس فرکشن آف ٹیکٹونک پلیٹس تو یہ اوپر کی طرف سے کھسکتا رہا ہے کروڑوں سال تک چھ آزار کلومیٹر تک اوپر سرکتے 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 یہ آ گیا ایشیا کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی ٹکر کی وجہ سے ہی اب یہ میں آپ کو پروف دے رہا ہوں اسی ٹکر کی وجہ سے ہمالیا کے پہاڑ بنے ہیں یہ سائنسزانوں کا ماننا ہے کہ اس طرح سے یہ دنیا شیپ کی گئی ہے یہ جو ہمالیا کے اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلیں ہیں یہ اس لیے بنے ہیں کیونکہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو تھیں اوپر والی زمین کو نیچے سے کھسکا رہی تھی نیچے سے کھسکا دے کھسکا دے یہ آ کے مل گئے چائنہ کے ساتھ یہ والا پورا انڈین سب کانٹینرز کا ریجن اور اس تکر نے پھر پہاڑ بنائے ہیں ہمالیا کے پہاڑ اس طرح بنائے ہیں اور ویسے اس تکر کے اثرات جو ہیں ایفیکٹس آج تک محسوس ہوتے ہیں سائنسزانوں کو جب ہر سال ہمالیا کے پہاڑوں کی انچائی ناپی جاتی ہے تو اس میں سے تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے ہر سال معمولی سا اضافہ ہوتا ہے بکوز نیچے سے ابھی بھی کھسک رہی ہیں اوپر کی طرف یہ زمین کھسک رہی ہے جو چونے اور پتھر یہاں ان پہاڑیوں سے ملے ہیں اس میں سمندری مخلوقات جو باقیات ہیں ہڈیاں وڈیاں وہاں پر ملی ہوئیں ان پر ریسرچ ہوئی ہے بقاعدہ تو اس پہ پتہ چلے گی تو چار کروڑ سال پرانی ہڈیاں ہیں یہ انٹارکٹیکہ سے الگ ہو کے اوپر کی طرف کروڑوں سال دک یہ کھسکتا رہا ہے اور اوپر جب یہ دوسری زمین سے بھی ملا ہے اوپر جو پہلے ہی اگزسٹ کر رہی تھی اور پھر نیچے سے اس کو پوش ملا ہے تو اوپر کی طرف یہ کھسکنا شروع یہ پہاڑ بننا شروع ہوئے ہیں اور یہ ہمالیا کے پہاڑ سارے اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں لیکن جب ایک گروہ ایک سیاسی جماعت کی لوگ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہیں گے نہیں اکھنڈ ماما جو تھا نا یہ تو تھا یہ تھا بہم کہہ رہے تھا یہاں پہ سوپر پاور جی یہاں پہ لوگ ہوائی جاز میں ہیلیکاپٹر میں کروڑوں سال پہلے پھرتے تھے تو تھے سرجری بھی ہوتی تھی سب کچھ ہوتا تھا تو پھر ان کو کیا کہا جا سکتا ہے سائنس اور علم کی بات ان کے سامنے کرنے سے ایسے ہیں جیسے وہ محاورہ ہیں بھیس کی آگے بین بجانا میں کہ تو نہیں گدے کے آگے بین بجانا ہے ان کے سامنے سائنس اور علم کی باتیں کرنا ہے بھیس کی آگے نہیں گدے کے آگے بین بجانے کے جیسا ہے گدے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بین کیا ہے بانسوری بجائیں گے نا وہ گدہ آگے کہ یہ کیا ہے بہکوب قسم کا آدمی شعور کر رہا ہے لیکن انسان جس کے اندر شعور ہوگا سمجھ ہوگی سرک کو سمجھ رہا ہوگا اس کو مزا آئے گا سنتے ہوگا یار کیا کمال کا آٹھ ہے یہاں پہ کچھ اس طرح کا مثال ہے کرونہ سار پہلے یہاں پر کوئی کسی قسم کا ملک نہیں تھا اس طرح کا قدرت کی طرف سے ایک ریجن کریٹ کیا جا رہا تھا انٹارکٹیکہ سے سرکا کے الگ کر کے اور قدرت یہ سارا جو ریجن ہے اوپر کی طرف نورت کی طرف خسکا رہی تھی تاکہ آگے چل کے اس میں انڈیا بھی بنے اس میں بنگلہ دش بھی بنے اس میں پاکستان بھی بنے بسات بچھائی جا رہی تھی شترند کی بسات ہوتی ہے اوپر والا حاصل میں یہ سارا کیریٹ کر رہا تھا بسات بچھانے کے لئے اور بسات اب بچ چکی ہے آپ کے سامنے مختلف ملک بن چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا کرونہ سال پہلے اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے اور کہاں جا کے یہ دنیا ختم ہوتے نقشے چینج ہوتے رہتے ہیں ہزاروں سال سے نقشے چینج ہوئے ہیں ہزاروں سال تک چینج ہوتے رہیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ملک ہو اور کرونہ سال تک وہی ملک بنا رہا ہے ایسا یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے چینج is the permanent factor in nature اللہ پاکی ذات کے علاوہ ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے چاہے وہ قومیں ہوں چاہے وہ زبانیں ہوں چاہے وہ باؤنڈریز ہوں یا نقشے ہوں یہ ساری چینج ہوتے رہتے ہیں